موسیقی کیسا ہونا چاہیے یہ نہیں کوئی بتا سکتا ارے بھائی اسلام آپ کو یہ تو بتاتا ہے نا کہ کیسا گیٹ اپ ہونا چاہیے اسلام کے علاوہ کسی کے پاس یہ تعلیم بھی نہیں ہے کہ انسان کا گیٹ اپ کیسا ہونا چاہیے سکھ کہتے ہیں کہ ایسا گیٹ اپ ہونا چاہیے کہ بال ہی بال سر کے بال بھی موچھیں بھی بغلیں بھی اور بس جنگل اس گیٹ اپ کو دنیا ماننے کے لیے تیار گولو بھائی نہیں ہے یہ چند لوگ تو کر سکتے ہیں یہ باقی ایفورڈ نہیں کر سکتا انسان اور انگریز کہتا ہے جیسا چاہے گیٹ اپ رکھو گیٹ اپ گیٹ اپ کیا ہوتا ہے لہذا ان کے ہاں آپ کو ایسے ایسے ڈیزائن ملیں گے کہ اگر سلیم التبا آدمی جس میں تھوڑی سی اللہ نے فطرت پر باقی رکھا وہ کہہ گا اللہ کا واسطہ یہاں سے چلا جاؤ ایسے ایسے آپ دیکھو نا ہیئر ڈریسر کے پاس جو فیشن ہوتے ہیں بالوں کے کیا کیا بنایا ہے بھائی یہ کیا یہ انسان ہے یہ کیا بنا رہے ہو اس کو ایک شادی تھی تو مجھے اس میں انوائٹ کیا گیا ہمارے جاننے والے تھے تو میں نے جب دولہ کو دیکھا تو میں نے کہا یار یہ کیسا دولہ ہے ہے بھی پیسے والا آدمی تیاری نہیں ہوا کم از کم بالوں میں کنگھی تو کر لیتا ہے بال اس کے ایسے جیسے جنگلی چوہا ہوتا ہے نا جنگلی چوہا اس کے کانٹے ہوتے ہیں تو اس کے کانٹوں کی طرح اس کے بال ایسے کھڑے ہوئے تھے یوں جیپ شکل نظر آ رہی تھی تو مجھے یہ فکر تھی کہ میں کسی طرح پوچھوں کہ یار اگر ٹائم یا ایسی بھی کیا ولیمہ تھا اس کا ایسی بھی کیا جلدی کہ بال بنانے کی توفق نہیں ملی بالوں کو سیٹ کرنے کا موقع نہیں ملا تو پتہ یہ چلا کہ یہ بنوا کے آیا ہے یہ آرڈر پہ بنوایا ہے اس نے جہالت کی انتہا ہے خواتین نے ناخن بڑھائے ہوئے ہیں یہ گیٹ اپ ہے اس کو گیٹ اپ بولتے ہیں انسانیت ہے یہ چھوڑے کی طرح ناخن بڑھے ہوئے ہیں کس قدر مشکل ہے کھانے میں پینے میں میں بھی جہاز میں تھا تو ایک خاتون کے اتنے بڑے بڑے ناخن تو وہ ساتھ میں لیپ ٹاپ لے کے بیٹھی بھی لیپ ٹاپ کے بٹن نہیں دبرے ہوتے ناخنوں کی وجہ سے بھائی اگر آپ کے ناخن اتنے بڑے ہیں تو لیپ ٹاپ کے بٹن دبانے میں آپ کو پوری زندگی کی ٹینشن لے کر اپنے ناخن چڑیلوں کی طرح بڑھائے ہوئے ہیں اور اس کو سمجھ رہے ہیں زینت شو اس میں شو نہیں ہے کیونکہ کوئی گائیڈنس نہیں ہے نا تو جو کان سے پکڑ کے جدھر لے جائے اسی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں حالکہ یہ زینت نہیں اس سے برا لگ رہے ہیں ناخن اگلیاں بری لگ رہی ہیں جس کو اچھی لگ رہی ہیں وہ پاگل ہے دیکھو مرد مرد کے ہلیے میں اچھا لگتا ہے عورت عورت کے ہلیے میں اچھا لگتی ہے اگر کسی کو مرد کوئی مرد عورتوں والے کپڑے پہن کے کسی آدمی کو اچھا لگ رہا ہے تو وہ آدمی پاگل ہے کہ نہیں ہے بھئی کوئی ساڑی پہن کے آ جائے آدمی اور لوگ کہیں واہ بھئی واہ آج تو بڑا جچ رہے تو وہ تو پاگل ہے جو اس کو کہہ رہا ہے نا بولو نا یہ آواز گھونچ کیوں رہی ہے کیا مسئلہ یار اللہ کا آواز تھا اس کو اس پیکر کو ٹھیک کر دیا گروہ یار ایکو سس لگایا ہے اس میں ایک دفعہ ایک سیٹنگ کر دیں قیامت تک کے لئے اس میں الفی ڈال دیں بٹن کے اندر کہ وہ کوئی چینج نہ کر سکے تو تو یہ جو بڑے وے ناخن ہیں خواتین کے اس میں اللہ کی قسم زینت نہیں ہے یہ زینت نہیں ہے اس میں یہ دماغ میں گوڑے نے بٹھا دیا ہے غلط چیز بٹھا دیا ہے یہ اچھے نہیں لگتے کسی کو لگ رہے ہیں تو وہ پاگل ہے ناخن بڑھانا ہے بلی اور کتوں کا کام ہے ان کے ناخن بڑھے وے ہوتے ہیں تاکہ نوشنے کے کام آئے اور قدرت نے ان کے بھی ایسے رکھے ہیں کہ تو دیکھو درندوں میں بھی ہر وقت نہیں لگے ہوتے جب حملہ کرنا ہوتا ہے تو آتے ہیں اور انسان ہو کے چوبیس گھنٹے ناخن بڑھا کے رکھے تو یہ اقل کو ماتم کرنے کا موقع ہے یا نہیں ہے تو اگر گائیڈنس نہ ہو سیدھا راستہ نہ ہو تو انسان اس طریقے سے بہکتا ہے اور گمراہی کی دلدل میں پھستا چلا جاتا ہے سب سے پہلے اپنا سکون برداشت کرتا ہے میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ جو خواتین اپنے ناخن بڑھاتی ہیں وہ سکون میں نہیں ہوتی ان کو بار 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 الجھن ہوتی ہے ہم تو حیران ہوتے ہیں ہمارے ناخن ذرا سے بڑھ جائے تو بے چینی شروع لا شعوری طور پر ایسے ایسے انگلیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں بلا وجہ سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے ذرا سے بڑھ جائے نا آپ نے دیکھا ہوگا یہ یہ شروع ہی آتا ہے بے چینی الجھن کیسی بے اقلی ہے اتنے بڑے بڑھا دیئے اور آپ آرام سے ہو یہ شو ہے اس کو شو بازی کہتے ہیں تو بات شروع ہوئی تھی وہ جنگلی چوہے کے کانٹوں سے وہ انسان تھے مگر سر کیسا تھا تو یہ پاگل ہونے کی علامت گائیڈنس نہیں ہے تو گیٹ اپ ہی نہیں پتا کیسا بنانا ہے آپ کو باقی کیا آپ قوم کی رہنمائی کروگے آگے تو اس سے بڑے بڑے مسائل ہیں آپ کو تو یہ نہیں پتا ہے رہنا کیسے ہے اور فیشن دیکھ لیں نوجوانوں میں وہ ایک صاحب آئے جوان آدمی ان کی شرٹ تھوڑی سی اوپر پینٹ کے اوپر جو شرٹ تھی وہ تھوڑی سی اوپر کمر نظر آ رہی تھی میں نے کہا یار شرٹ تو پوری لیں بھئی اگر غربت ہے تو کوئی بات نہیں زکاة لوگ ہمیں بھی دیتے ہیں لوگوں کو دینے کے لیے زکاة تو اگر ایسا ہے تو میں دے دیتا ہوں کچھ فیسے درڑی بڑی شرٹ آ جائے گی پتہ یہ چلا کہ یہ بھی فیشن یہ اپنی کمر کس کو دکھا رہا ہے بتاؤ کس کو دکھا رہا ہے اپنی کمر کیا کر رہا ہے بھئی تو یہ پاگل ہونے کی علامت ہے یا نہیں ہے یہ تو زندگی کا اپنا سکون خراب کر رہے ہو بھئی زینت کا حکم ہے لیکن زینت بھی اعتدال سے دیکھنے میں برے مت لگو بس ساف سترے کپڑے پہنے نہا دو کے اچھے بچوں کی طرح تمیز سے گھر سے بھار بس اتنا کافی ہے مرد کے لیے کمر دکھا رہا ہے اپنی پتہ نہیں کس کو دکھا رہا ہے تو اور بڑے ہیں فیشنوں میں آپ کو پتہ ہی ہے کٹنگ فرنچ کٹ داڑی کی وات لگائی بھی ہے داڑی رکھتے نہیں ہیں رکھتے ہیں تو وہ عجیب سی ایک یہاں لگا دیا باقی سارا وہ موچوں کے عجیب عجیب سٹائل ہیں تو یہ اور کوئی بال کسی نے یوں کر کے اٹھائے ہوئے ہیں جیسے وہ کبوتر کا گھوصلہ ہو کوئی اندر یاد رکھیں بالوں کی نہ تین کیفیات ہیں یا تو پورا سر منڈائیں مرد کے لیے پورا سر کیا کریں صاف اور بال رکھنا ہے تو تین کیفیات ہیں بال کی پہلی کیفیت یہ ہے کہ پٹے والے بال رکھیں سارے بال چھوڑ دیں پیچھے کی طرف بس وہ پیچھے سے لٹکتے رہیں اور پیچھے سے برابر کرتے رہیں یا تو بیچ کی مانگ نکال لیں یا سارے بال پیچھے پھیک دیں ایک کیفیت تو یہ ہو گئی اور اگر بال چھوٹے رکھنے ہیں تو چاروں طرف سے برابر سمجھ رہے ہیں کی نہیں سمجھ رہے ہیں یہاں سے بڑھا لیے ادھر سے کم کر لیے اور ادھر سے بڑھا لیے یہ والا سائٹ تھوڑی سی کم کر لی اس کی شریعت میں اجازت بولو بھائی نہیں اسی طرح کہیں سے بال ٹرنڈ کرا لیے اور کہیں سے چھوڑ دیے اس کی بھی اجازت نہیں جیسے فوجی کٹ بال ہوتے ہیں اب فوجیوں کے لیے تو مجبوری ہے لیکن فی نفسی ہی یہ عمل جائز بولو بھائی نہیں ہے کہ آپ نے گدی اڑا دی اوپر سے چھوڑ دیے بال یہ بھی ایک قسم کا مسلح ہے اور حدیث میں اس سے منع کیا ہے مسلح کا مطلب اپنی شکل کو بگاڑنا ہے آپ کو اگر وہ بگڑی بھی شکل نہیں لگ رہی تو یہ آپ کا فالٹ ہے بھائی دیکھو کسی کے بدبو ہو اور آپ کو بدبو نہیں آ رہی تو یہ کس کی ناک کا فالٹ ہے خوشبو ہے مگر آپ کو خوشبو نہیں آ رہی تو یہ خوشبو کا فالٹ نہیں ہے یہ آپ کی ناک کا فالٹ ہے تو یہ جو بالوں کی کٹنگ ہے یہ کٹورا رکھ کے کٹا لیے یہاں پیالا رکھتے ہیں پورا گھما دیتے ہیں اور ایسے ایسے بھی فیشن آ رہے ہیں کہ یہاں سے زیبرا کروسنگ سر پہ بنای جا رہی ہے ہم جب کالج میں پڑھتے تھے تو عجیب عجیب بالوں کے اسٹائل ہوتے تھے جب میں مدرسے میں گیا تو میں نے کہا یار یہ کیونکہ ہم نے تو کئی سال وہ اسٹائل ہی دیکھے تھے یہاں سے پف بنا رہے ہیں اور وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر گھنٹو گھنٹو اس پف کو آگے نکال کے سٹ کر رہے ہیں اور عجیب عجیب اسٹائل دیکھے میں جب مدرسے میں گیا تو وہاں میں نے طلبہ کے چہروں پہ نور بھی دیکھا خوبصورتی بھی دیکھی اور میں ان کو بالوں کو دیکھتا تھا کہ یہ تو سیدھا سیدھا کنگا اٹھاتے ہیں اور بال پیچھے کر لیتے ہیں یہ تو نہ پف بناتے ہیں نہ ادھر کی مانگ نہ ادھر کی مانگ ایسے اور پھر بھی اچھے لگ رہے ہیں اور زیادہ اچھے لگ رہے ہیں اور سکون میں سب سے بڑی بات یہ کہ سکون میں اور ہم کالیج کے لڑکوں کو دیکھتے تھے یہ سکون میں نہیں ہے کیونکہ جب فیشن میں غلین جو جائے پرسوں اور چینج ہو جائے یہ چیز انسان کو اندر سے پریشان کرتی ہے یہ خود دپریشن میں لے کے جاتی ہے انسان کو انسان کو احساس نہیں ہوتا لیکن وہ جا رہا ہوتا ہے دپریشن کی طرف تیار ہو کے شیمپو سے نہارو سابون سے نہارو اسکنگی کرو بس نکلو بال پیچھے لٹک گئے نہیں ہے تو چھوٹے کر لیے چاروں طرف سے برابر کر لیے بس کافی اتنا تو میں یہ اس کر رہا تھا گائیڈنس نہ ہو تو انسان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا گیٹ اپ آئی بروز بنا رہی ہیں خواتین اللہ کی قسم بری لگتی ہے یہ آئی بروز صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ مصنوعی ہے یہ قدرتی ایک عجیب وحشت ہوتی اس عورت کے چہرے پر جس نے اپنی بھووں کو کاٹا ہوا ہوتا ہے ایک عجیب وحشت ہوتی ہے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ تکلف ہے تکلف تکلف میں کبھی بھی اٹریکشن بولو بھائی نہیں ہوتی دیکھو بعض لوگوں کا بات کرنے کا سٹائل بڑا اچھا ہوتا ہے اور بعض کا اچھا ہوتا نہیں ہے مگر بناتے ہیں تو جن کا قدرتی اچھا ہوتا ہے وہ اچھے لگتے ہیں یہ جو بناتے ہیں وہ اچھے لگتے ہیں بھائی جیسا قدرتی سٹائل ہے وہ تو اچھا لگے گا لیکن اگر کسی نے نقل مارنا شروع کر دی تو پکڑا جاتا ہے کی نہیں پکڑا جاتا اور پھر بڑا لگنے لگتا ہے بعض لوگوں کا سٹائل اچھا نہیں بھی ہوتا لیکن نیچرل ہوتا ہے تو اچھا لگ رہا ہوتا ہے تھوڑے دنوں میں وہ ہی اچھا لگنے لگتا ہے انسان کو بھائی بعض لوگ توتلے ہوتے ہیں یا بعض لوگ کوئی باڈی لینگویج کا استعمال نہیں آتا لیکن تھوڑے دنوں میں وہ ہی عمل ان کا کیا لگتا ہے اس لئے کہ وہ نیچرل ہے پتہ ہے یار قدرتی ہے بچے اچھے کیوں لگتے ہیں اس لئے کہ جو دل میں وہ ان کی زبان پہ ہے تکلف نہیں کرتے وہ زبان سیکھ رہے ہوتے ہیں ٹوٹی پھوٹی بول رہے ہوتے ہیں وہ ہی اچھا لگتا ہے لیکن جب بڑے ہوتے ہیں تو خامخہ کے اسٹائل مارنا جب شروع کرتے ہیں تو پگڑے آتے ہیں تو فنکاری اداکاری سلیم التباہ لوگوں کو پسند نہیں ہوتی فنکاروں کو پسند ہوگی جو خود کلاکاروں فنکاروں لیکن ایک نورمل آدمی کو جو فطرت کے راستے پر ہو اس کو کبھی بھی مسنوعی انداز پسند نہیں ہوتا مسنوعی پسند نہیں ہوتا تو اسی طرح یاد رکھو جیسے تسنع بناوٹ تکلف بول چال میں اچھی نہیں لگتی کہ آپ کسی کا اسٹائل کاپی کر رہے ہو اچھا نہیں لگتا تو بالکل اسی طرح زینت میں تسنع بناوٹ بھی انسان کو اچھی بولو نا بھائی نہیں لگتا آپ نے اللہ کی بنائی ہوئی تصویر میں ہی تبدیلی کرنا شروع کر دی اللہ نے آپ کو جو آئی بروز دی تھی اس کو آپ نے ہر ایک کی آئی بروز اس کے حساب سے ہوتی ہیں آپ نے اس کو کانٹ شانٹ کے اپنے حساب سے ڈیزائن کرنا شروع کر دیا اس عمل پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے لانت فرمائی ہے اس عمل پہ اور اس سے وحشت ہوتی ہے اچھا نہیں لگتا تو ہاں کوئی عیب پیدا ہو جائے اس کو دور کرنے کی اجازت جیسے کسی خواتین کے چہرے پہ بال اگاتے ہیں تو یہ نیچر نہیں ہے بلکہ یہ عیب ہے نا ایک تو وہ بال ختم کیے جا سکتے ہیں کیونکہ مرد کے چہرے پہ جو داڑی ہے وہ تو نیچر ہے آج تک کوئی مرد ایسا پیدا نہیں ہوا جس کے چہرے پہ بال داڑی کے بال نہ ہو کوئی بیماری کی وجہ سے نہ ہو تو ایک الگ بات ہے لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا تو گیٹ اپ کیسا ہو ہسنے کا بھی نہیں پتا ہوتا اگر مذہب صحیح بتاؤ میں آپ کو اگر مذہب کی گائیڈنس نہ ہونا تو انسان کو یہ بھی نہیں پتا چلے گا کہ ہسنا کیسے ہے وہ تمیز سے ہسنا بھی اس کو میں نے دیکھا ہے یہ دب ہم بیٹے ہوئے تھے ایک دم کہیں سے آواز آئی آواز آئی جیسے ٹرک کا جو ٹائر ہوتا ہے اس میں سے جب ہوا نکلنا شروع ہوتی ہے کر کے ہوا نکلتی ہے تو میں نے کہا یہاں کوئی ٹرک کا ٹائر ہے جس سے ہوا نکل رہی ہے پتا چلا ایک صاحب ہس رہے ہیں اسٹائل بنا رہے ہیں وہ نیچرل انداز تو ہسنے کا بولو نا بھائی بجی بجی میں اسٹائل تو نہیں کر کے دکھاؤں گا میں ہا 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 کر کے عجیب اسٹائل چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مسکرائیہ کرتے تھے کیسے ہسا کرتے تھے میں نے علماء کو دیکھا ہے بزرگوں کو دیکھا ہے ان کی ہسی میں بھی اللہ نے بڑا لطف رکھا ہے ان کو وہ ہستے میں بھی اچھے لگتے ہیں کیونکہ جو قدرت قدرتی طریقہ ہے نا ہسنے کا اس کے حساب سے ہسر ہے اور یہ عجیب عجیب آواز ہے نکشت شوہ مارنے کے لیے کہ جیسے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے تو نہ انسان ہس سکتا ہے نہ رو سکتا ہے رونے کے بھی انداز ہیں کب رونا یہ بھی نہیں پتا ہوتا اس کو میتوں پہ جو رویا جاتا ہے کچھ تو قدرتی رو رہے ہوتے ہیں اور کچھ یہ دکھانے کے لیے رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس سے بہت محبت تھی کہیں یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں اس سے محبت نہیں تھی ہا ہوا ہا ہا پھر وہ شروع ہو جائے گی کیونکہ اگر نہیں روئے تو اگلہ سمجھے گا کہ اس کو تو محبت بولو بھائی تھی نہیں پھر وہ روئے گا تو یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہوگا عبادت تو آگے کی چیز ہے عبادت کیسے کرنی ہے یہ تو کسی کو پتا ہی نہیں ہے غیر مسلموں کو تب ہی وہ اپنی طرف سے اخفل طریقے سے عبادت کرتے ہیں تو ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کس کی کرنی ہے پھر جس کی کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے عجیب عجیب سٹائل ہیں عبادت کے کسی نے چوہے کو معبود بنا لیا کسی نے بتوں کو معبود بنا لیا تو وہ کہتے ہیں نا ایک صاحب کہنے لگے کہ بھائی آپ اسلام پر عمل کیوں کرتے ہو ہم نے کہا بھائی اسلام ہماری مجبوری ہے اس لیے کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ عمل کے لیے ہے ہی نہیں کوئی آپ اس سے اچھا راستہ پیش کر دو تو ہم چل لیں گے اس میں یہ ہے ہی نہیں راستہ ہی نہیں ہے اچھا برا تو دور کی بات ہے سرے سے گائیڈنس ہی نہیں ہے اچھی گائیڈنس اور بری گائیڈنس تو جب ہوتی ہے جب دو گائیڈنس ہو جب گائیڈنس ہے ہی نہیں ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ ہیدر آباد جو راستہ جائے گا یہ والا بہتر ہے یا دوسرا والا تو آپ کہیں دوسرا والا کہاں ہے بھائی دوسرا والا کون سا ہے تو کہیں دوسرا والا تو مجھے بھی نہیں پتا تو بھائی پھر جب دوسرا ہے ہی نہیں تو پھر یہ ہی جائے گا اس کے علاوہ تو کوئی راستہ ہے ہی نہیں جب دس پندرہ راستے ہوں پھر آپ سوچتے ہو کہ ان میں سے کس کو سیلیکٹ کریں جب راستہ ہی نہیں ہے کوئی جب کسی قوم کو یہ ہی نہیں پتا کہ ہلیہ کیسا ہونا چاہیے جب کسی قوم کو یہ ہی نہیں پتا کہ لباس کیسا کتنا ہونا چاہیے یہ بھی نہیں پتا لباس کیسا ہونا یہ تو اگلا سٹیپ پہنا اس سے پہلے ہے کہ لباس کتنا ہونا چاہیے دنیا کو یہ بھی معلوم تب ہی تو آپ دیکھو نا نیکریں پہن کے گھوم رہے ہیں اور نیکر بھی ہوتا ہے کچھا ایک ہوتا ہے کچھا پنجاب میں کہتے ہیں بلکہ ایک صاحب نے کہا ایک انڈر ویر دکھایا بولا اس کو کہتے ہیں سپورٹر اس کا کام میں صرف سپورٹ کرنا کہ آپ کی جتنی چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود رہیں سپورٹ کرے گا بس یہ وہ صرف ایک باریک سی لکیر ہوتی ہے تار ہوتی ہے جو آپ نے پہن لی ہے گورے اس کو بھی حلال سمجھتے ہیں کیا خیال ہے بھئی بلکہ یہ بھی گائیڈنس نہیں ہے کہ یہ بھی پہننا ہے یا نہیں ہے بعض لوگ یہ بھی نہیں پہنتے ہیں ہم ابھی اس بکستان میں تھے تو وہاں ایک ہوتل میں ٹھہرے ہوئے تھے ہم ایک سویمنگ پول نظر آیا ہوتل کے اندر بڑا زبردست تو ہم نے سب ساتھیوں نے کہا چلو بھئی سویمنگ کرتے ہیں اس میں ایک انگریز بھی نہ آ رہا تھا رشیہ کا تھا وہ انگریز تو نہیں کہیں گے اس کو رشیہ جو روسی تو ہمیں کیا ہم نے کہا نہ آ رہا ہے تو ہم بھی نہ آنا شروع تھوڑی دیر میں وہ نکل کے باہر گیا تو وہ لڑکے اگدم نہ ہو ابھی اگدم شور شرابہ شروع میں نے کہا کیا ہو گیا پتہ چلا کہ بلکل ابھی کمبغس سپورٹر ہی پہن لیتا ہمیں کیوں شرمندہ کر رہا ہے بھائی بلکل اس نے کہا ایسا ہی اٹھ کے باہر نکل گیا وہ جا رہا ہے سب کے سامنے چلتا ہوا تو گائیڈنس نہیں ہے تو یہ بھی نہیں پتا کہ لباس پہننا ضروری بھی ہے یا نہیں ہے اور اگر پہننا ہے تو کتنا پہننا ہے مرد کا لباس کتنا ہوگا عورت کا لباس کتنا ہوگا کوئی رہنمائی نہیں ہے اسلام نے بتایا کہ کم سے کم ناف سے لے کے گھٹنے تک یہ مرد کے لیے چھپانا بولو بھائی ضروری ہے اس سے کم اور اس سے زیادہ مختصر ڈریس پہننے کی آپ کو اجازت نہیں ہے برہنہ ہو کے لوگوں کے سامنے گھومنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے یہ کس نے کہا ہمارے رب نے کہا عرب پہلے بیت اللہ کا تواف کرتے تھے برہنہ ہو کے اور کہتے تھے کہ جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں ان کپڑوں میں ہم اللہ کے گھر کا تواف نہیں کر سکتے بڑی عجیب لوجک تھی ان کی اللہ نے منع کر دیا ٹھیک ہے نا لباس پہن کے تواف کرو وہ کہتے تھے کہ جب ہم حج کر کے گھر واپس آئیں گے تو دروازے سے داخل نہیں ہوں گے کیونکہ اس دروازے سے ہم نکل کر گئے ہیں گناہ کی حالت میں تو ہم دیوار سے ٹاپ کر آئیں گے تو اللہ نے فرمایا تمیس سے گھروں میں دروازے سے داخل ہوا کرو گھر میں انٹری کے لیے کیا ہے دروازہ بنایا جاتا ہے چھتیں پھلانگ پھلانگ کے آنا کوئی مجبوری ہو گھر والے گیٹ کا دروازہ نہیں کھول رہے یا آپ رات کو لیٹ پہنچ رہے ہو اور بیگم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں تو ایک گھنٹے سے اس کمرے میں بیٹھا وہوں ایسی کوئی مجبوری ہو تو پھر تو آدمی پھلانگ کے آئے لیکن نورمل حالات میں آپ اس طرح سے دیکھو کیسے اچھے اچھے ترقیبیں بتا رہا ہوں آپ کو میں